تاریخ کے آئینے کے موزدز دوستوں کو اسلام علیکم ناظرین یہ دنیا عجیب و غریب مقامات سے بھرپور ہے ایسے مقامات جن کے بارے میں سوچ کر انسان حیران و پریشان رہ جاتا ہے انہی حیران کن اور عجیب مقامات میں سے ایک ایسا مقام بھی ہے جس کو تقریباً دنیا کا ہر بندہ جانتا ہے لیکن بڑی سے بڑی سائنسی ٹیکنالوجی اس مقام کے مسئلے کو حل نہ کر سگی جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے پرسرار تری مقام برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں جسے انگریزی زبان میں ڈیول سی یعنی شیطانی سمندر بھی کہا چاہتا ہے آج کس ویڈیو میں غور کریں گے کہ برمودہ ٹرائنگل کیا ہے کیا اس میں ہونے والے تمام واقعات سچ ہیں اور وہ تمام کہانیاں جس میں بنین و انسان کو شش و پنج میں ڈالا ہوا ہے کتنی سچ اور کتنی چھوٹ ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ دوستوں برمودہ ٹرائنگل کو ایک ہسپانوی سیاد چونٹی برموڈیس نے دریافت کیا تھا جبکہ یہ جزیرہ برطانیہ کا حصہ ہے جہاں پر کچھ آبادی بھی بستی ہے اس وقت برمودہ میں تقریباً سرسٹھ ہزار یعنی سکسٹی سیون تھاوزنڈ لوگ آباد ہیں یہ مقام برمودہ سے شروع ہو کر فلوریڈا پھر فلوریڈا سیر تور توریکو اور پھر تور توریکو سے ہوتا ہوا واپس برمودہ پر آ کر ایک ٹرائنگل کی شکل اختیار کرتا ہے برمودہ ٹرائنگل کی شہرت کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جس پر سائنس بلکل یقین نہیں کرتی لیکن یہ واقعات عرصہ دراز پر مشہور و معروف ہیں اور ان پر کئی ڈاکومنٹریس بھی بن چکی ہیں جی ہاں بہری اوکیانوس کی سمندری حدود میں اس مقام کے اندر کئی ہوائی اور بہری جہاز دوران سفر غائب ہو چکے ہیں اور ڈوبنے والے جہازوں کا بعد میں کوئی نام و نشان نہ مل سکا ایک اندازے کے مطابق کہا یہ چاہتا ہے کہ اب تک اس ٹرائنگل میں پچاس سے زائد دہری جہاز اور بیس سے زائد نیارے غائب ہو چکے ہیں سب سے پہلے اٹھارہ سو ایسوی میں امریکی بہری جہاز برمودہ ٹرائنگل سے گزرتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا اور اس جہاز سے سوار نفع اپراد اس طرح غائب ہوئے جیسے کبھی وجود میں ہی نہیں آئے تھے اس کی علاوہ اٹھارہ سو چودہ ایسوی میں ایک اور امریکی یو ایس ایس ویسپ نامی بہری جہاز بھی اسی مقام پر آ کر غائب ہو گیا اس کے علاوہ ایک اور سائیکلوک نامی امریکی جہاز انیس سو اٹھارہ ایسوی میں برمودہ ٹرائنگل میں آ کر غائب ہو گیا اور اس میں سوار تین سو اپراد بھی غائب ہو گئے لیکن تمام واقعات کے باوجود برمودہ ٹرائنگل کی دہشت میں اس وقت اضافہ ہوا جب پانچ امریکی بمبار تیارے دسمبر 1945 کو ایک مشن پر جاتے ہوئے برمودہ ٹرائنگل کے این اوپر آتے ہی غائب ہو گئے اور بارہاں ڈھوننے پر ان کا کوئی نام و نشان نہ ملا اس واقعے کے بعد برمودہ ٹرائنگل پر بے شمار کتابیں شائع کی گئی جن میں سر پیرستر چارلز پرلیٹس کی مشہور کتاب دی برمودہ ٹرائنگل ہے جو کہ 1974 میں شائع ہوئی اور اس کی اب تک دو کروڑ سے زائد کپیاں فروغت ہو چکی ہیں اس کے علاوہ اس پرسرار مقام پر کئی فلمیں بھی بن چکی ہیں چارلز پرلیٹس کی کتاب کے بعد اس ٹرائنگل کے بارے میں کئی نظریات باہر نکلے کچھ لوگوں نے اس ٹرائنگل کو غیر معروف طاقت کا نام دیا تو کئی لوگوں نے اسے فطرت کا موجزہ قرار دیا حال ہی میں 2012 میں ایک تھیری پیش کی گئی جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اس برمودہ ٹرائنگل کی سمندری حدود میں دو ہزار میٹر کی گہرائی پر صاف شفاف سفید رنگ کا احرام موجود ہے لیکن کچھ وجہات کے بینہ پر اس تھیری کو خفیہ رکھا گیا اگر بات کی جائے سائنس کی تو مختلف ماہیدین اور سائنس دانوں نے اس ٹرائنگل کی حوالے سے لوگوں کے ذہنوں کے خرافات کو خطب کرنے کی کوشش کی اور جہازوں کے اس طرح اچانک غائق ہونے پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کولوریڈا یونیورسٹی کے سائنس دانوں کی جن کی خیالات کے مطابق برمودہ ٹرائنگلز کے این اوپر پھیلے چھ بادلوں کا جھنڈ تمام جہازوں کے غائق ہونے کی بچہ بن سکتا ہے کیونکہ یہ چھ بادل پینسٹ میل فی گھنٹا کی رفتار سے ہوای لہرے پیدا کرتے ہیں جو کہ جہازوں کے غرق ہونے کا باعث بنتے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ان سائنس دانوں نے ناسا کے سیٹلائٹ کو استعمال کرتے ہوئے اس خطے کا ڈیٹا گھٹھا کیا اور یہ بتایا کہ یہ بادل 88 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں اس کے بعد نوروے کی آرکیٹیکٹ یونیورسٹی کے کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ برمودہ ٹرائنگل میں جہازوں کے ڈوبنے کی وجہ سمندروں میں موجود قدرتی میتھین گیس ہے کیونکہ یہ گیس ہوا میں شامل ہو کر طوفان کی شکل اختیار کر جاتی ہے اس کے علاوہ ایک آسٹریلوی سائنس دان کا کہنا ہے کہ اس مقام پر جہازوں کا ڈوبنا خراب موسم کی وجہ ہے کیونکہ اگر عام سروے کیا جائے تو سمندروں کی دوسری حدود میں جتنے جہاز غرق ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں برمودہ ٹرائنگل میں جہازوں کا ڈوبنا کوئی غیر معمولی بات نہیں آسٹریلوی سائنس دان کے مطابق انیس سو پنتالیس میں جہازوں کا غرق ہونا قراب موسم کے باعث اور انسانی غلطی کا نتیجہ ہے اس کے بعد برطانیہ کی ایک یونیورسٹی نے اس بات کو ثابت کیا کہ اس تکونی سمندری حدود میں جہازوں کا غرق ہونا اس مقام پر موجود سو فٹ بلند لہرم کی وجہ ہے اور اس بات کو انہوں نے مختلف ٹیسٹ کے ذریعے ثابت کر کے دکھایا ان تمام تھیریز کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس ٹرائنگل کے اندر میتھین گیس اور فاسفورس کے زخائر پائے جاتے ہیں اور یہ زخائر مل کر بڑے بڑے ببلز کی صورت اختیار کر جاتے ہیں جس سے پانی کی ڈینسٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے جس سے جہازوں کے غرق ہونے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے آخر کار سائنس دانوں نے لوگوں کے ذہنوں سے مختلف کہانیاں نکالنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ مقام بھی باقی سمندری راستوں کی طرح ایک آبی راستہ ہی ہے کیونکہ ورلڈ وائیڈ آف دی نیچر نے دنیا کے دس خطرناک آبی راستے بتائے جن میں برمودہ ٹرائنگل موجود نہیں تھا امید ہے دوستوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ایک کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے تک تک کے لیے اللہ نگے بار